بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی ڈیچر مین نسبہ آئی آئی یو آئی ڈنگا کیمپس کی طرح سے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاتینوں حضرات اور طلبہ کو خوش شام دی آئیے ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے جماعت میں ہاری ہوئی جنگ دراصل یہ ایک تفہیم ہے تفہیم کیا ہے تفہیم ہوتا ہے کس چیز کو سمائینا تفہیم عموماً اردو کے پرچے کے آہر پر ایک سوال دیا ہوتا ہے جو دو یا تین پیرا گراف پر مشتمل ہوتا ہے جسے پڑھ کر اچھی طرح سمجھ کر اس کے آہر پر دیئے گئے سوالات اس تفہیم کے روشنی میں لکھنے ہوتے ہیں آئیے تفہیم ایک طالبین اور ایک استاد کے درمیان میں ہے طالبین نے ایک جہاز کا موڈل بنایا اور وہ خوشی خوشی اپنے استاد کو دکھانے کے لئے لے کر آیا استاد کو چاہیے تھا خوصلہ افضائی اس کی کرتا لیکن بجائے اس نے اس کی خوصلہ افضائی کرنے کے اس نے اسے ڈانٹ دیا یہ خوصلہ افضائی جس کی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے اشد ضرورت ہوتی ہے اس کی بجائے اس کی خوصلہ افضائی کرنے کے اس کی ڈانٹ نے اس بچے کو آگے بڑھنے سے روک دیا آئیے دیکھتے ہیں اس بچے کا سفر آگے بڑھنے سے کیسی روکا میں یہ تفہیم پڑھ رہی ہوں بچوں آپ نے بھی میرے ساتھ انچی آواز میں پڑھنے ہے اس طرح اس تفہیم کی بلند ہونی بھی ہو جائے گی اور اردو کی ریڈنگ ہماری بہت بہتر ہو جائے گی آئیے بچوں ہم تفہیم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ ہماری جماعت کا سب سے ذہین تعلیم لمب تھا قدرت نے اسے تہلی کی ذہن دیا تھا وہ نت نئی چیزیں ایجاد کرتا تھا مثلا گندی ہوئی مٹی سے خوبصورت کھلونے بناتا اس میں بلا کی گوتے مشاہتا تھی ہوای جہاز کی آواز سنتے ہی وہ دھوڑ کر کمرے سے بہن نکلتا اور پھر اسے دور تک جاتے دیکھتا رہتا گاؤں میں پرائیمنی سکول تھا جس میں صرف ایک ہی استاد تھے ایک دن جب ہم جماعت میں بیٹھے تھے کہ اس نے سرکندوں سے بنا ہوا جہاز کا مادل اپنی چادر سے نکالا اور پر جوش آواز میں بولا ماسٹر جی ماسٹر جی میں نے یہ جہاز بنایا ہے اس کا شہکار اس کے ہاتھ میں تھا خوشی سے اس کا چہرہ تم تمہا رہا تھا اور سینہ وحد سے ابرا ہوا تھا ہم نے سوچا ہمارے استاد بہت خوش ہوں گے اور اسے انعام دیں گے لیکن انہوں نے اسے پنے پاس بولایا چہاز اٹھا کر پرے پھینکا اور اس کی پٹائی شروع کر دی اور کچھ یوں کہا استاد نے فضول کامم وقت ضائع کرتے رہتے ہو تمہیں پتہ نہیں امتحان سر پر ہے استاد نے اس کی تحلیق پر تبصرہ کیا یہ تبصرہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہو تمہیں پتہ نہیں امتحان سر پر ہے اس خوصلہ افضائی یعنی اس ڈانٹ سے لڑکے کا دل پڑھائی سے اچھاٹ ہو گیا اور اس نے سکول چھوڑ دیا یہ واقعہ سنانے کے بعد ہمارے استاد محترم ڈاکٹر مشتاکر رحمان صدیقی کہنے لگے پچھلے دنوں میرا وہ ہم جماعت مجھے گاؤں میں ملا وہ ساٹھ ستر سال کا بڑا آدمی ہے اور گاؤں میں بے بکریاں چراتا ہے اس کے پچھ کے پچھ کے ہوئے گالوں دنسی ہوئی آنکھوں اور پھٹے پرانے کپڑوں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ ایک مایا ناز سائنس دان تھا یعنی وہ ایک مایا ناز چھوٹا سا ننہ سا سائنس دان تھا جس کی سلاحیتوں کا گلہ آغازی سفر ہی میں گھونڈ دیا گیا تھا اور یہ سفر کس شخص نے ختم کیا تھا وہ اس کے استادی مخترم تھے بچوں یہ بچے نے جو جنگ ہاری ہے وہ جماعت میں یعنی استادی مخترم نے اسے ڈلٹا لیکن حقیقت میں یہ زندگی میں ہاری ہوئی جنگ ہے یہ زندگی میں کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے حتیٰ کہ یہ لمحہ وہ بھی ہو سکتا ہے جب والدین اپنے بچوں کو ڈانتے ہیں جب اچھا کوئی بھی اچھا کام کرے اچھی نئی چیز بنائے تو وہ اسے اس کی تعلیم کا حصہ نہیں سمجھتے حالانکہ عملی طور پر یہ بھی تعلیم کا حصہ ہوتا ہے یہ چیز بھی یہ کریٹیویٹی یہ تحلیق کاری یہ سب کچھ تعلیم کا حصہ ہی تو ہے جب اچھے اچھے نمبر لے کے آتے ہیں سیونٹی پرسن ایٹی پرسن تو تب بھی ان کے والدین ان سے سوال کرتے ہیں نائنٹی پرسن ہنڈر پرسن کیوں نہیں یعنی بچہ جو پراغر سپورٹ ہاتھ میں فہر سے اٹھا کر گھر لے کر جا رہا ہے آگے اس کے اپنے والدین ہی سوال بن کر کھڑے ہوتے ہیں یہ سفر یہ جنگ بچہ تب بھی ہار سکتا ہے جب گھر میں بڑے بہن بائی اپنے چھوٹے بہن بائیوں کو ڈانٹتے ہیں اپنی جانے اپنا غصہ جو والدین نے ان پہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں پہ نکالتے ہیں یا اگر نہ بھی کیا ہو تو مختلی طریقوں سے اپنے چھوٹے بہن بائیوں کو پر تنسٹ کرتے ہیں یعنی یہ سفر صرف استاد اور طالب علم کا نہیں تھا جس میں استاد نے طالب علم کا زندگی میں آگے بڑھنے سے سفر اس کا روپ دیا یہ والدین کا بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارے بڑے بہن بائیوں کا ہو سکتا ہے یہ میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہمارے اردگرد کوئی بھی کوئی اچھا کام کرے تو ہم اس کی خوصلہ افضائی کرنے کی وجہے اسے برا بھلا کہے ہمیں اس سلسلے میں اپنی سوچ بدل نہیں ہوگی میری آپ سے اس تفہیم کے ذریعے التجا ہے آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا پڑھنا ہے اس میں چند سوالات دیئے گئے ہیں تفہیم کے بچوں وہ آپ نے حل کرنے یا لکھنے ہیں پہلا سوال جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے دی گئی کہانی پڑھے اور درجہ سوالات کے جوابات لکھیں ڈاکٹر کشتاکر رحمان صدیقی کا ہم جبات بچپن میں کن ہوبیوں کا مالک تھا جی بچوں آپ نے پیرا گراف اگر اچھی طرح سے یہ کہانی پڑھی ہے تو آپ کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے آپ نے پہلا پیرا گراف بچوں اچھی طرح پڑھنا ہے اور مجھے اس سوال کا جواب آپ نے نکھ کر دینا ہے یعنی یہ سوال کا جواب آپ نے کاپی پر لکھنا ہے جو میں نے چیک کرنا ہے جی ہمارا دوسرا سوال دیکھیں اس نے سرکنڈوں سے کیا بنایا تیسرا سوال لڑکے کا دن پڑھائی سے کیوں اچھاٹ ہو گیا تھا اگر وہ لڑکا سکول نہ چھوڑتا تو کیا بن سکتا تھا یہ ہم سب کے لئے بہت اہم سوال چاہے ہم تالیب علم ہیں استاد ہیں چاہے والدین ہیں بڑے بہن بائی ہیں یہ سوال میں پھر سے پڑھوں گی اگر وہ لڑکا سکول نہ چھوڑتا تو کیا بن سکتا تھا جس کا جواب میں آپ کو خود بتاؤں گی ایک مایا ناس سائنستان آج وہ لڑکا ہمارے ملک کا ایک مایا ناس سائنستان بننا تھا جی بچوں اس تفہیم میں چند مشکل سوال الفاظ ہیں ان کے معنی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے ہے تحلیقی ذہن تحلیق ہوتا ہے تحلیق ہوتا ہے بنانا پیدا کرنا یعنی نئی نئی چیزیں وہ بناتا تھا اس کا ذہن ایسا تھا نیت نئی یعنی نئی نئی گندی ہوئی مٹی جیسے آٹا گندتے ہیں اسی طرح بلکل مٹی اس طرح گندے کہ اس سے کھلونے بنانا آسان ہو جائیں جیسے روٹی بنانا آسان ہو جاتی ہے اس طرح گندی ہوئی مٹی سے کھلونے بنانا آسان ہو جاتی ہے بلا کی کفت مشاہدہ بلا کی یعنی اس کو کفت مشاہدہ ہوتی ہے غور و فکر دیکھنا کس چیز کو بہت غور سے بلا کی یعنی بہت تیز تھی اس میں یہ طاقت اچھا جی آگے جی شاہکار ہوتا ہے کوئی کارنامہ تم تمہا رہا تھا اس کا چہرہ چمک رہا تھا سینہ فہر سے اُبرا ہوا تھا یعنی وہ اس طرح کھڑا تھا بڑے فہر سے پراؤنیس فیل کر رہا تھا آگے پڑھائی سے دلو چاٹونا بیزار ہونا مایا ناز قابل فہر جی بچو مجھے امید ہے آج کی کہانی تفہیم کے شکل میں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی نہ صرف آپ میرے سوالات کے جوابات لکھیں گے بلکہ آپ یہ تفہیم آپ کو کچھ سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی آج کی ڈائری یہ ہے سوالات آپ کے جوابات لکھنے ہے اس کے علاوہ بچوں آپ نے جو ہماری ڈائری ہے وہ یہ بھی ہے اپنی سوچ میں تبدیلی لانے ہے اور یہ سوچ میں تبدیلی ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اردگید کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی خوصلہ افضائی کریں تاکہ اس کا زندگی کا سفر آگے بڑھ سکے ہو سکتا ہے ہماری خوصلہ افضائی اسے ہمارے ملک کا ایک مایہ ناز سائنس دان بنا دے ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہیں اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ